اسلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جارہے ایک ایسے فوڈ پرادکٹ کے اوپر جو کہ شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، مٹاپے، گیس اور بدحضمی ان تمام امراض کے لیے مفید ہے میری مراد ایپل سائیڈر وینگر یعنی سیب کا سرکہ یہ سیب کا سرکہ آپ کو کیسے فائدے دے سکتا ہے آپ نے دن میں کتنی مقدار میں کیسے اور کب کس وقت آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے استعمال کرتے ہوئے کن باتو کا خیال رکھنا ہے اور کون سے لوگ اس کو استعمال کر سکتے اور کون سے جو مریض ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس ویڈیو کے اندر ان تمام باتو کو تفصیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایپل سائیڈر وینگر یعنی سیب کا سرکہ یہ ہمیں کیسے فائدہ دے سکتا ہے یہ بیسیکلی جب میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے بہت ساری ریسرچ سٹڈیز میری نظر سے گزری اور یقین کیجئے کہ میں اس کے بینیفٹس کو اور اس کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو پڑھ کے خود حیران ہو گیا کہ اللہ پاک نے انسانوں کو سیب کے سرکے کی شکل میں بہت ساری بیماریوں کا توڑ دیا ہے لیکن مین چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پراپر طریقے سے استعمال کیسے کریں ایپل سائیڈر وینیگر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر جو مین انگریڈینٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ ایسیٹک ایسیڈ ہوتا ہے یہ ایسیٹک ایسیڈ ہماری بھوک کو کم کرتا ہے ہمارے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر جو چربی گلنے کا عمل ہے یا چربی جلنے کا عمل ہے اس کو تیز کرتا ہے اس وجہ سے یہ جو مٹاپے کے مریض ہیں بہت ساری ریسرچ سٹڈیز کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو ریسرچ سٹڈیز کے اندر ایپل سائیڈر وینیگر کا استعمال کروایا گیا ان کے وزن کے اندر دو سے تین ماہ کا جو ایپل سائیڈر وینیگر استعمال کرنے کا دورانی ہے اس کے بعد ان کے وزن کے اندر واضح تبدیلی واضح کمی دیکھی گئی اس کے علاوہ ایپل سائیڈر وینیگر کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ آپ کے انسولین کے کام کرنے کو بہتر بناتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو شگر لیولز ہوتے ہیں وہ بہتر ہونے لگتے ہیں اور ہماری شگر آہستہ آہستہ کم ہونے کی طرف جاتی ہے ایپل سائیڈر وینیگر ایل ڈی ایل کو کم کرتا ہے ایچ ڈی ایل کو بڑھاتا ہے اور ٹرائی گلیسرائیڈز کو کم کرتا ہے اور یوں یہ آپ اگر کلیسٹرول کے مریض ہیں خدا نہ خاصتہ تو یہ آپ کے جو کلیسٹرول لیولز ہوتے ہیں ان کو کم کرتا ہے اس کے اندر بلڈ پریشر کو کم کرنے کی بہت اچھی صلاحیت موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جن کو گیس کے مسائل ہوتے ہیں بدعزمی کے مسائل ہوتے ہیں اگر آپ ایپل سائیڈر وینیگر یا سیب کا سرکہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو چیزوں کو حضم کرنے میں مدد کرتا ہے اور یوں آپ کے جو گیس اور بدعزمی کے مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ کو حل کرنے میں یہ بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے ایمیون سسٹم یعنی مدافعی نظام کو بوسٹ کرتا ہے اور وہ لوگ جن کا ایمیون سسٹم خصوصی طور پر کمزور ہو چکا ہوتا ہے جیسے جو شگر کے مریضیں اگر آپ ایپل سائیڈر وینیگر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور آپ کو بہت ساری بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری ریسرچ سٹڈیز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایپل سائیڈر وینیگر کا استعمال آپ کو کینسر جیسے امراض سے بھی بچاتا ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایپل سائیڈر وینیگر کو کیسے استعمال کرنا ہے تو بلکل آسان سا طریقہ ہوتا ہے آپ ایک سے دو چمچے ایپل سائیڈر وینیگر کی لیجئے اور اس کو ایک گلاس پانی کے اندر حل کرنے کے بعد ڈائلیوٹ کرنے کے بعد آپ بلکل آسانی سے اس کو پی سکتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو ایپل سائیڈر وینیگر کا ٹیسٹ پسند نہیں ہوتا آپ اس کو سلاد کے اوپر چھڑک کے استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو پانی کے اندر ڈال کے استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کے ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے اس میں لیمو ڈال سکتے ہیں اس میں پودینہ ڈال سکتے ہیں اس میں ادرک کا استعمال کر سکتے ہیں جن کے ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت اچھی چیزیں ہیں ان کے اپنے انیشل بینیفٹس موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو ایپل سائیڈر وینیگر ہے یہ دن کے کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں لیکن خصوصاً اگر آپ صبح کے وقت نہار مو اس کو لیتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کو صاف کرنے میں آپ کی آنتو کو صاف کرنے میں مدد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کھانے کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں تو کھانے کے بعد آپ کا جو شگر سپائک ہوتا ہے یہ آپ کو اس سے بچنے میں مدد کرتے ہیں یوں آپ دن میں ایک مرتبہ کسی بھی وقت ایپل سائیڈر وینیگر کو پانی کے اندر حل کر کے ضرور استعمال کیجئے لیکن آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ لی نہ پیئیں بلکہ آپ جو سٹرائے اس کا یوز کریں کیونکہ یہ آپ کے دانتو کے اوپر جو وائٹ کلر کی کوٹنگ ہوتی ہے جس کو ہم انیمل بولتے ہیں اگر آپ ڈائریکٹ لی اس کو پیتے ہیں تو یہ اس کو ڈیمج کر سکتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو سادہ پانی ہے اس سے آپ اپنا مو ضرور صاف کریں ضرور کلی کریں تاکہ آپ کے مو سے یہ صاف ہو جائیں اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کا دھیان بھی رکھنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو سینے کے اندر جلن رہتی ہے یا جن کو میدے کے اندر السرز بنے ہوئے ہیں یا پھر آپ کو خدا نہ خواستہ لمبے عرصے سے گردوں کا مرز چل رہا ہے تو چونکہ اس کے اندر تضابیت ہوتی ہے اور یہ جو میدے کی تضابیت ہے یا جو میدے کے السرز ہیں یا جو گردوں کے امراض ہیں ان کو مزید خرابی کی طرف لے کے جاتا ہے تو آپ اس سے پرہیز کیجئے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپل سائیڈر وینیگر کو گھر پہ بنا سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ اپل سائیڈر وینیگر جو آپ گھر پہ بنائیں گے یہ زیادہ خالص ہوتا ہے لیکن اگر آپ مارکیٹ سے اپل سائیڈر وینیگر خرید رہے ہیں تو آپ اس کے لیبل کے اوپر ضرور دیکھیں کہ وہ انفلٹرڈ ہونا چاہیے یعنی اس کے جو اجزائیں وہ فلٹر نہ کیے گئے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی بھی ایڈیڈ شگر نہیں ہونی چاہیے تو یوں آپ اپل سائیڈر وینیگر کو ضرور اپنی روٹین میں استعمال کیجئے آپ اگر دو سے تین ماہ تک اپل سائیڈر وینیگر استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے شگر لیولز کے اندر پلیسٹرول کے اندر وزن کے اندر اور باقی آپ کی جو اوورال ہیلتھ ہے اس کے اندر آپ واضح تبدیلیاں دیکھیں گے ایپل سائیڈر وینیگر کو استعمال کرنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ